بھارت کی ایک اور اپلبدی کے بارے میں پتا چلے گا بھارت کی ایک اور اپلبدی اور اس اپلبدی میں کیا ہے بھارت نے حال ہی میں ایک نیا کرتیمان استحابیت کیا اور کرتیمان تھا اپنے دیش کے پردھان منتری کے جنم دن کے اوسر پر لیکن ایک بہت بڑا پرشنگ پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے کیا کیول یہ برثڑے والے دن ہی ایسا کیا گیا تھا کیا اور دن نہیں ملے تھے یعنی سرکاروں نے کیول برثڑے والے دن ہی ایسا کیوں کیا اگر کرنا تھا تو کسی اور دن بھی کر لیتے نہیں ساتھیوں آپ کو یہ سارے تتھیا تتھیا کیا ساتھ بتائے جائیں گے کہ بھارت نے ایک دن میں یہ مقام حاصل نہیں کیا ہے کون سا مقام ساتھیوں بھارت نے 17 ستمبر کے دن ایک دن میں 2.5 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا کر کے ایک وشو کیرتیمان استحابیت کیا ہے کورونا کی ویکسین اور اس کی جانکاری کووین اپلیکیشن کے مادھیم سے باہر آئی 17 ستمبر جس دن پردھان منتری جی کا جنم دن تھا اس دن بھارت نے اپنے یہاں پر ایک بہت بڑا ورلڈ ریکارڈ سیٹ کیا ایک اپنے آپ میں ریکارڈ بنایا ہے 2.5 کروڑ لوگوں کو کوویڈ کی ویکسین ایک ڈے میں لگانا ساتھیوں ہم میں سے بہت سارے لوگ انڈیا کو بہت ساری کرٹیکل پرستیتیوں میں دیکھتے ہیں ہم اپنے دیش کی پرشنسہ کرنے میں ہم اپنے دیش کی ویکاس کو ایڈمائر کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ کسی پارٹی کے خاتے میں چلا جائے گا ہمارے دماغ میں ایک سب سے بڑا فائٹر کیا آتا ہے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دیتا ہوں ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ دیش نے کچھ اچھا بھی کیا تعریف اگر آپ نے کر دی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کسی ایک پارٹی کی جیت کے روپ میں اسے دیکھا جائے گا نہیں بھائی یہ پارٹی کی جیت نہیں ہے یہ ہماری جیت ہے یہ ہماری جیت ہے کیونکہ ہمارے ہی لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے ہمارے ٹیکس سے یہ کام ہوا ہے آپ کے ٹیکس سے یہ کام ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کو جو دی جا رہی سیلری ہے اس کے مادہم سے یہ کام ہوا ہے ہم نے جو چنی ہوئی سرکار ہے اس نے یہ کام کروایا ہے تو یہ ہمارا کام ہے نا تو ہمارے کام کی تو ہم خوشی منا سکتے ہیں اس کا بھی یہ سوچ کر کے خوشی نہ منائے کہ ہمارا कریڈٹ کسی اور کو دیا جانا سرکار کی بڑھائی ہو جائے گی نہیں یار برائی کرتے ہیں تو ہم نے چنی ہوئی سرکار کیونکہ سرکار ہم نے اپنے لیے بنائی ہے نا تو ہم نے اپنے لیے سرکار بنائی ہے تو اس کے بارے میں critical ہونا بھی ہمارا کام ہے اور ہمارا کام اچھا ہے تو اس کی پرشنسہ کرنا بھی ہمارا کام ہے پرشنسہ میں آپ کو کچھ تتھیاتمک جانکاری پتا ہو تتھیاتمک جانکاری یہ ہے کہ بھارت کے کووین اپلیکیشن پر یہ فیکٹ نکل کے آیا سترہ سپٹیمبر کو فیکٹ نکل کے آیا کہ بھارت نے دو کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کو ایک دن میں ویکسین لگائی اور بھارت کے اندر یہ جو ویکسین کا سیکوینس ہے یہ پہنچ چکا ہے سیونٹی نائن کروڑ لوگوں کو ڈوزز میں ویکسین لگائی جا چکے یعنی انڈیا اب تک 80 کروڑ ویکسین کے ڈوز لگا چکا ہے بہت سے دیشوں کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے دنیا کے کئی دیش اکھٹا مل جائیں تو اتنی پاپولیشن نہیں ہے جتنوں کو ہم لوگ ویکسین لگا چکے ہیں آپ پوچھیں گے کہ اتنے لوگوں کو لگائی جا چکی ہے یا سنگل ڈوز لگائی جا چکی ہے تو سمجھ یہ ہم نے ڈوز ون جو ہے وہ تو لگا دی 60 کروڑ لوگوں کو اور ڈوز 2 جو ہے وہ 20 کروڑ لوگوں کو لگائی جا چکی ہے تو 2020 40 ہو گیا اور ادھر کی طرف آپ اس نے نمبر کو دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا کا کاؤنٹ ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ وشو کیرتیمان ایک دن میں اس تھاپت ہوا ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب اتنے دن سے کام روک کے رکھا ہوگا اتنے دن سے کام روک کے رکھا ہوگا اور برثڑے کو ٹارگیٹ کیا اور اسی دن جو ہے لوگوں کو ڈوزز لگا دیئے گئے نہیں اس فیکٹ کو بھی آپ سمجھ لیجئے لارجسٹ ویکسینیشن ڈرائیو تھا انڈاؤٹبلی اور یہ ویکسینیشن ڈرائیو کے اندر ساتھیوں جو مقام حاصل کیا ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے ایک دن میں نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی انڈیا نے اس دن کے آنے سے پہلے بھی ہر دن کیرتیمان بنائے تھے ہر دن کیرتیمان کیسے بنائے تھے آپ جرہاں اسے دیکھئے بھارت نے اگست چھے کے دن 0.93 آپ دیکھئے ایک مہینے میں ہماری پروگریس کس پرکار کی رہی ہے آپ اس کرو کو دیکھیں اس گراف کو دیکھیں آپ سمجھ پائیں گے بھارت نے اگست چھے کے دن 0.93 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگائی اگست 27 کے دن 1.07 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگائی 6 سپٹیمبر کے دن 1.14 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگائی 31 اگست کے دن 1.35 کروڑ لوگوں کو آپ دیکھئے ہماری جو ویکسین کی جو سنخیہ ہے اس سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ویکسین کے نمبر میں ایک اجافہ ہے آپ نوٹس کرتے چلئے 31 اگست کو ہم نے 1.35 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگائی اس دن یہ ایک اعتحاسک مقام ہوا اور ایک significant day ہوا undoubtedly دیش کے اندر یہ ماحول بنانے کا پریاست سرکاروں کا رہتا ہی ہے تاکہ کسی دن کو significant بنا دیا جائے اسی دن ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں آپ سوال ضرور کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دن کو خاص بنانے کے لیے یہ موڈی جی کا برثڑے تھا لیکن میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دن بہت سارے ویسے بھی بہت سارے already بنائے ہیں اگر اس سے بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے بھلا کس بارے میں ہوتا ہے کہ بھارت نے روزانہ یہ مقام حاصل کیا ہے چلیے میں آپ کو کچھ تتھیاتمک جانکاریاں دیتا ہوں جس سے ساتھیوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ کیول کسی ایک کی جیت نہیں ہے ہم بھارت واسیوں کی جیت ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کی جیت ہے جنہوں نے اس کام کو سچارو روپ سے کمپلیٹ کیا کچھ فیکٹس بتاتا ہوں جس سے آپ کو کچھ جانکاریاں پتا چلیں گی ساتھیوں سنیا سولہ جنوری کو بھارت نے ویکسینیشن شروع کیا تھا بھارت نے پہلے پچاسی دن لگائے تھے دس کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے میں ہمارا جو ایٹی فائف ڈیز لگا تھا جب ہم نے دس کروڑ لوگوں کی ویکسین ڈرائیو کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد ماتر فورٹی فائف ڈیز میں ہم نے نمبر ٹونٹی کروڑ پہنچایا تھا یعنی کہ پہلے دس کروڑ کو پہنچانے میں ہمیں سمیہ لگا تھا ایٹی فائف ڈیز کا اس کے بعد بیس کروڑ تک پہنچانے میں ہمیں سمیہ لگا پیتالیس دنوں کا تیس کروڑ تک پہنچانے میں ہمیں سمیہ لگا انتیس دنوں کا چالیس کروڑ تک پہنچانے میں سمیہ لگا چوبیس دنوں کا چالیس کروڑ تک پچاس کروڑ تک پہنچانے میں سمیہ لگا بیس دنوں کا ساٹھ کروڑ تک پہنچانے میں سمیہ لگا انیس دنوں کا ستر کروڑ تک پہنچانے میں لگا تیرہ دنوں کا تو آپ نوٹس کریے کہ ہم لوگ دس کروڑ کی جو سنکھیا ہے ہر دس کروڑ کو انکریز کرنے میں یعنی پلس ٹین کرنے میں ہم لگاتار دن کم کرتے جا رہے ہیں ہم نے جہاں پہلے دس کروڑ کو چھونے میں ایٹی فائف ڈیز لگائے تھے وہیں جو ہمارا لیٹیسٹ دس کروڑ ہے جو ستر کروڑ کی سنکھیا ہم نے ٹچ کری اسے ماتر تیرہ دن کے اندر پورا کیا تو انڈاؤٹیبلی بھارت کی سویدھاؤں کے اندر اور بھارت کی جو اس سمیں کی جو سواست سیوائیں ہیں اس میں نشت ہی صدھار ہو رہا ہے اس بات کو بھی ہمیں درکنار نہیں کرنا چاہیے ایک اچھا پریاس ہے اب اس اچھے پریاس کے معنی آپ چاہے جو نکالیں لیکن آپ کے لیے یہ ہے ایک جانکاری نکل کر کے آئی اور ایک اچھا پریاس نکل کر کے آیا ہے اب اس جگہ ایک کنٹروورسی کریئٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دیش کی پردھان منتری کو اس بارے میں دھنیواد بولیں یا نہیں بولیں یہ آپ کا اپنا کال ہے میں تو دھنیواد بولتا ہوں دیش کی تمام ان ٹیکس پیئرز کو جنہوں نے بریزل پر بجلی پر پانی پر یا پھر پیٹرول پر یا پھر کمائی پر بھر بھر کے ٹیکس دیا تاکہ یہ ہے دیش سوچاروں روپ سے چلتا رہے انہوں نے اپنے دائتو کو پوری طرح سے نبھایا اور ہاں انڈاؤٹبلی جس کام کو کسی نے لیڈ کیا ہو تو اسے بھی اس چیز کا بدھائی ملنا چاہیے ہم لوگوں نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک کا جو سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل ہم بھرا رہے ہیں اس کے اوپر جو سرکاریں ایکسائز ڈیوٹی لے رہی ہیں اسی پیسے سے یہ سارے کام پورے ہو رہے ہیں تو انڈاؤٹبلی ہم سب کو بدھائی کیونکہ ہمارے پیسے نے پورے دیش کی سرکشہ میں ایک مہتوپون یوگدان دیا ہے آپ سب کو بدھائی کیونکہ آپ کے اس انڈائریکٹ ٹیکس کی وجہ سے ہمارے دیش میں اتنا بڑا کیرتیمان استھاپت ہوا ہے لیکن کیا کہ اول ہمارے ٹیکس کو پرابت کر کے ہم اس کام کو کر سکتے تھے تو اگین ہمیں آوشکتہ تھی ہمارے ہیلتھ ورز کرس کی ہمیں آوشکتہ تھی راجنیتک اچھا شکتی کی تو راجنیتک اچھا شکتی بھی ہمارے ساتھ جڑی اس کام کو پورا کرنے میں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ دیا گیا ٹیکس بھی جڑا اوورال ہمارا دیش اب اس دشاں میں بڑھ رہا ہے کہ جہاں ہمیں کورونا کی ویکسینیشن جو دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کی نیوز تو یہ تھی کہ بھارت جلدی ہی اب اس اس تھیتی میں بھی پہنچنے والا ہے ویکسین میں جہاں ہم ویکسین کو واپس سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اگین ہمارے لیے ہے ایک کیرتیمان ہے تو یہ ہم سب کی تعریف ہے اور اس پر سبھی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے نمشکار ساتھیوں ایسے سی اور بینکنگ والے ودھیارتیوں کے لیے ایک جبردست سوچنا لے کر آپ کے سامنے اپستت ہو رہا ہوں کیونکہ انکیڈمی پر ایسے سی اور بینکنگ کے لیے آج سے شروع ہو رہا ہے یعنی 21 سپٹیمبر سے 24 سپٹیمبر کے بیچ میں آپ لوگوں کے لیے ایک جبردست پرائیس ڈراؤپ آفر جی ہاں جیسے ہم نے ابھی کچھ دن پہلے UPSC میں دیکھا تھا بلکل ویسا ہی پرائیس ڈراؤپ آفر یعنی کی قیمتوں میں کمی چار دن کے لیے SSE کے اندر لائی گئی ہے SSE اور بینکنگ کیٹیگری کے اندر اب 15% ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اسٹوڈینٹس کے لیے ساتھیوں یہ ہے ڈسکاؤنٹ ریفرل کورڈ سے ملنے والے 10% ڈسکاؤنٹ کے اترکت ہے یعنی یدی آپ ریفرل کورڈ انکیت 10 یوز کرتے ہیں تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا ہی ملے گا اور SSE کٹیگری کے اندر یا بینکنگ کٹیگری کے اندر کل پرائیس میں 15% ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ یہ ہے ڈسکاؤنٹ کو اگر آپ کو میں آسان بھاشا میں سمجھاؤں تو کچھ اس پرکار سے ہے وہ سبسکرپشن 6500 کی جگہ پر آپ کو 4973 روپیز میں مل جائے گا یعنی only in 5000 روپیز اتنا جبردست پرائیس ڈراؤپ چار دن کے لیے ہے یادی آپ میں سے کوئی بھی ودھیارت ہی پلان کرنا چاہتا ہے تو 24 سپٹیمبر سے پہلے ہی پلان کر لیجئے کیونکہ شروع ہونے جا رہا ہے میرا نیا فاؤنڈیشن بیچ SSE کٹیگری کے اندر 4 SSC وشیش روپ سے SSC defense اور state PCS services جس میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں word geography تو آپ جلدی سے اسے join کر لیجئے join کرنے پر آپ کو کیا کیا facilities ملیں گی ساتھ جان لیجئے یادی آپ SSE کٹیگری کے اندر course join کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی educators پڑھا رہے ہیں پھر چاہے maths ہو reasoning ہو english ہو یا gk ہو میرے علاوہ بھی جتنے educators پڑھا رہے ہیں ان سب کی classes آپ live دیکھ پائیں گے اپنے educators سے live باتچیت کر پائیں گے course کے لیے جروری جگناٹس ہیں انہیں آپ download کر پائیں گے proper طریقے سے پرانی lectures کو بھی دیکھ پائیں گے teacher کے ساتھ proper chat live session میں کر پائیں گے audio call کر پائیں گے ساتھ میں آنے والے جتنے بھی courses ہیں انہیں بھی join کر پائیں گے جب تک سبسکرپشن ہے تب تک multiple time آپ classes کو دیکھ پائیں گے جبردست classes ہونے والی ہیں اور one in all جو میرا gk ہے جو آپ کی ہر پریکشہ کے لیے مہتوپون ہے جس میں geography, polity, economy, history پڑھائی جاتی ہے وہ آپ کو اسی سبسکرپشن سے پرابت ہو جائے گا never before offer جبردست offer ہے ساتھیوں اسے آپ join کر لیجئے join کرنے کے لیے آپ google play store سے an academy learning app اپنے موبائل میں install کریے install کرنے کے بعد goal میں ssc exam goal select کریے get subscription پر جائیے اور referral code ankit10 لگا کر subscription لے لیجئے ساتھیوں یہ subscription referral code لگانے پر آپ کو 10% کا discount immediately ملتا ہے یاد رکھئے یاد کسی بھی پرکار کی دکت آپ کو ہے تو آپ ہمارے application پر دیئے help اور support سے بھی مدد لے سکتے ہیں یا پھر ہم سے سیدھا connect کر سکتے ہیں ہمارے telegram channel پر جو کی میرے نام سے یعنی انکی توستی سر کے نام سے آپ کے لیے اپلپد ہے آپ مجھے join کر کے وہاں پر دیئے گئے detail میں جانکاری سے connect کر سکتے ہیں تو جلدی سے جائیے اور subscription assure کریے let's crack it